پلس کرمی کو باندھ کر پیٹھنے کا ویڈیو وائرل ہوا ہے یہ معاملہ گھسنڈا کشتر کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بھینس چوری کے ایک معاملے میں پورتال کے لیے پلس کرمی ایک شخص کے گھر گیا تھا مگر اروپوں کے مطابق پلس کرمی نے گھر میں مہیلہ سے چھر چھار کی جس کے بعد پری جنوں کا غصہ پھور پڑا اور پری جنوں نے پلس کرمی کو باندھ کر جم کر پیٹا بعد میں پلس فورس نے جا کر پلس کرمی کو چھڑایا اب دونوں اور سے معاملہ درج کر معاملے کی جانچ شروع کر دی گئی ہے جھرکن کے دھنباد میں ایک شخص کی کرتوت کا خلاصہ ہوا ہے معاملہ جھریہ کی تیسرا تھانا کشتر کے الگ ڈی کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں ایک شخص اپنی پتنی کی بہن کی اپتنی جنگ تصویریں وائرل کرنے کی دھمکی دے کر اس کے ساتھ ناجائز سمبند بنانے کا دباؤ بنا رہا تھا پریشان ہو کر مہیلانی پلس میں معاملہ درج کر آیا جس کے بعد پلس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور جیل بھیج دیا ہے بیہار سرکار صوبے میں شراب بندی کے لاکھ دعوے کرے مگر بیہار میں شراب کی تذکری دھڑلے سے جاری ہے تازہ معاملہ نالندہ کا ہے جہاں بھاری ماترہ میں شراب کی کھی برامت کی گئی ہے جانکاری کے مطابق پرور پلس کو سوچنا ملی تھی کہ شراب کی تذکری ہو رہی ہے پلس نے چھاپے ماری کی تو قریب 857 کارٹن شراب ملی بتایا جا رہا ہے کہ شراب کی قریب 21 ہزار بوتلیں ملی ہیں اتنی شراب کو پلس تین ٹریکٹروں میں لات کر لے گئی پلس آگے کی تفتیش میں جھٹ گئی ہے پرورپور پلس میں گپت سوچنا کے آدھار پر چھاپے ماری کر جھار کھنج نرمت ٹنچ کمپنی کے ایک ٹرک سے لگ بھگ 21 ہزار بوتل شراب برامت کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے انومندل پولیس ادھیکشک کرشن مراری پرساد نے بتایا کہ پرولپور تھانا پرباری پرشکش پولیس اپادھیکشک نیلاب کرشن کے نتریتوں میں پرولپور تھانا کی رامچندر پورا گاؤں میں چھاپے ماری کر ایک خندھر نمہ مکان سے 875 کارٹن جس میں 21 ہزار جھارکھا نرمت دیشی شراب کی بوتلیں ہیں جو لگ بھگ 65 سو لیٹر ہیں پریانہ کی پلول میں 17 سال کی لڑکی کی دھاردار ہتھیار سے ہتھیا کرنے کے بعد ہر کمپ مچ گیا معاملہ بڑولی کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں 17 سال کی لڑکی کا گلہ رید دیا گیا پریجنوں کی شکایت پر نامزد آروپی کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آروپی رشتے میں لڑکی کا چچیرہ بھائی لگتا ہے شکایت کے آدھار پر معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور آروپی کی تلاش تیز کر دی گئی ہے اتر پردیش کے بلیہ میں حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک بیٹے نے جائدہ تھڑاپنے کے لیے نگر پالکہ کے سرکاری ریجسٹر میں اپنی ماں کو مرت گھوشت کرا لیا اس گناہ میں نگر پالکہ کے دو کرمچاریوں نے بھی یوک کا ساتھ دیا بیٹے کی اس حرکت کے خلاف جب ماں نے شکایت کی تب جا کر معاملہ کھلا اب ماں کی شکایت پر بیٹے اور نگر پالکہ کے دونوں کرمچاریوں کے خلاف دھوکہ دھڑی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس پورے معاملے کی تفتیش میں جھٹ گئی ہے نویڈا کے سیکٹر اٹھارہ میں چھہرچار کا معاملہ سامنے آیا ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک شخص نے شکایت کی ہے کہ نویڈا سیکٹر اٹھارہ میں ملٹی سٹوریز پارکنگ کے کرمچاری مہیلاؤں کے ساتھ چھہرچار کرتے ہیں یوک نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ذکر کیا ہے کہ اس کی مہیلہ دوست کے ساتھ وہاں بیٹھنے والے کرمچاری نے چھہرچار کی یوک کی شکایت پر نویڈا کے کمیشنر نے سنگیان لیا ہے اور سیکٹر بیس کے تھانہ پرباری کو معاملے میں جانچ کر اچھت کا روائی کے نردیش دیے ہیں پریانہ کے جھجر میں ایک یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی معاملہ قصبہ بیری علاقے کا ہے جانکاری کے مطابق جس شخص کی ہتیا کی گئی وہ گروگرام کے فارخ نگر کا رہنے والا ہے بدماشوں نے یوک کے سر میں دو گولیاں جبکہ پیٹ میں ایک گولی ماری تھی پولیس کے مطابق فارخ نگر میں اس شخص کا اپہرن کیا گیا تھا پولیس ہتیاروں کی تلاش میں جھٹ گئی ہے